جہن دوستو سواگت ہے آپ کا نولیج کے فی چینل پر دوستو خالستان کے معاملے پر بھارت اور کینیڈا کے بیچ تناب بڑھتا جا رہا ہے حالانکہ اس کی اسکرپت بہت پہلے ہی لکھی جا چکی تھی اس پر یہ ایکسین آنا اب شروع ہوئے ہیں جیسا کہ آپ نیوز کی ہیڈ لائنز کو اسکین پر دیکھ پا رہے ہوں گے تو دوستو بھارت اور کینیڈا کے رشتے بگڑ چکے ہیں یہ بات سچ ہے اور سچ ہونے کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی وہ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے پہلے ہم برطمان میں جو پرستیتیاں بنی ہوئی ہیں اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کینیڈا نے انڈین ڈپلومیٹ کو دیش سے نکلنے کا عادیش دیا ہے اور اس کے جواب میں بھارت نے بھی کڑا ایکسن لیا ہے بدیس مندرالے نے کینیڈا کے ایمبیسیڈر کو سمن کر ایک سینئر ڈپلومیٹ کو اگلے پانچ دنوں کے اندر دیش چھوڑنے کا عادیش دیا ہے بھارت سرکار کا کہنا ہے کہ کینیڈا اپنی دھتی پر خالستانیوں کی حرکتوں پر لگام کشنے میں اسفل رہا ہے اور یہی نئی کھلیام ان کی حمایت بھی کرتا ہے ڈپلومیٹ کو دیش سے باہر نکالنے سے پہلے بھارتی بدیس مندرالے نے کینیڈا کے راجدود کیمرون میں کے ایک کو سمن کیا تھا جس کا ویڈیو کافی بائرل ہو رہا ہے آپ بھی وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں عام طور پر دوستو جب دو دیشوں کے بیچ اوٹ نیتک اور راج نیتک رشتے خراب ہونے پر ایک کوئی دیش کسی کے ڈپلومیٹ کو بہار کرتا ہے تو بدلے میں دوسری دیش کی اور سے بھی ایسا ہی ایکسن لیا جاتا ہے تو دوستو بڑا انٹریسٹنگ ہوگا آج کا یہ ویڈیو دیکھنا کہ ultimately کینیڈا نے کیا کھویا ہے اور کینیڈا نے کتنی بڑی گلتی کر دیئے کس پرکار سے کینیڈا بھی پوسیبیلی اب پاکستان کی طرح آتم کو پناہ دینے والا دیش آنے والے سمیے میں بننے جا رہا ہے بھارت اور کینیڈا کا لگ بک 8 ویلین ڈولر کا جو ٹریڈ ہے وہ بری طرح سے کیسے پروابیت ہوگا اور تو اور اب جو بھارت کے کچھ لوگ جو کینیڈا کی ناگرکتہ پرابت کر کے بہاں خالستان موبمنٹ چلا رہے ہیں اس پر بھارت سرکار کتنی سکتی سے کاروائی کرے گی یہ سب ہم آج کے ویڈیو میں جانیں گے تو دوستو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کا فی انٹریسٹنگ ہونے جا رہا ہے انڈ تک ضرور دیکھیں تو دوستو جی ٹرنٹی سمیٹ کے بعد جسٹین ٹھوڈو جب کینیڈا پہنچے وہاں جا کر جب اپنے لوکل نیوز پیپر دیکھے اپنے راج نیتاؤں سے ملے بولے بھائی سب آپ تو بیجتی کرا کر آ گئے جب جب آپ باہر جاتے ہو اپنی انسلٹ کرا کر آ جاتے ہو تو دوستو ٹھوڈو نے سوچا ہاں یارے تو انسلٹ ہو گئی ہے اب کیا کریں بولے انڈیا کے ساتھ جو ہماری فری ٹریڈ ایگریمنٹ کی بات چل لیے اسے ہلڈ پر ڈالو اور اسے ہلڈ پر ڈال دیا اس کے بعد میں ان کو ریالائز ہوا کہ اتنے سے کام نہیں چلے گا ایسی ستیتی میں آپ کیا کریں تو دوستو پھر جسٹین ٹھوڈو نے کینڈا کی سنسد میں آ کر سفائی دی ٹھوڈو نے کہا ہم ہمیں پتا چلائے کہ ہرڈیپ سیگھ نیجر کی اتیا کے پیچھے بھارت جمعے دار ہے ہماری خوفی ایجنسی کو ایسا انپوٹ ہے ایسا انہوں نے اپنے دیش کی سنسد میں کہا آپ بھی وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں دوستو بتا دوں کہ ہرڈیپ سیگھ نیجر ایک خالستانی آتنگوادی تھا دس لاکھے انعامی اور خالستانی ٹائگر فوس کے ٹی ایف کے آتنگ کی نیجر کی اسی سال جون میں حتیہ کر دی گئی تھی ہرڈیپ سیگھ نیجر بھارت کے جالندر کے ایک گاؤں کا رہنے والا تھا وہ نائنٹی نائنٹی سکس میں کانیڈا چلا گیا کینیڈا پہنچنے پر نیجر نے ایک پلمبر کے طور پر اپنی کریئر کی سواد کی کیونکہ اسے خالستانی گتی بدیوں میں زیادہ انٹریسٹ تھا اور یہی بجیتی اس نے سکھ الگاؤ وادی گروپ سکھ فور جسٹس کو جوائن کیا دوستو گروپ ادوان سنگھ پننو کے بعد نیجر سکھ فور جسٹس کا دوسرے نمبر کا نیتہ تھا آگے چل کر اس نے خالستانی ٹائگر فوس کے طور پر اپنا خود کا ایک گروپ بنا لیا دوستو اب ہم تھوڑی اسٹری میں چلتے ہیں اور جانتے ہیں کیا ہے خالستان کی مانگ خالستان کا کیا مطلب ہے جس کے کارن بھارت اور کینیڈا کی رشتوں میں کڑواہت بڑھتی جا رہی ہے اور اس کی پیچھے خالستان کی مانگ کیلئے ہو رہے بروت پردرسن اور خالستانی سمرتک رہے ہیں دراصل یہ لوگ خالستان نام سے ایک الگ دیس کی مانگ کر رہے ہیں ان لوگوں کی مانگ ہے کہ موجودہ بھارت کا پنجاب راجے ایک سوطندر خالستانی دیس بنایا جائے اب بات کرتے ہیں خالستان کیا کیا مطلب ہوتا ہے دوستو خالستان کا مطلب خالصہ کی سرجمین the land of خالصہ ہوتا ہے یعنی سکھوں کا دیس اس پاس ٹیکی خالستان کا مطلب سکھوں کے لیے الگ دیس کی مانگ سے ہے کہا جاتا ہے کہ 1940 میں سب سے پہلے خالستان سبد کا پریوب گوا تھا حالکہ اس سے بھی پہلے سال 1929 میں موتیلال نہرو کے پورن شوریچ کی مانگ پر شروع مڑی اکالی دل کے تارہ سنگھ نے سکھوں کے لیے الگ دیس بنانے کی مانگ کی تھی دوستو 1947 میں جب بھارت آجاد ہوا اور دیس کا بیواجن ہوا تو سکھوں کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی سکھ بھارت اور پاکستان دونوں کے پنجاب میں بستے تھے بیواجن کے قرارن سکھوں کی پارم پر ایک بھومی پاکستان میں چلی گئی اس سے ان میں گہرا اسانتوس تھا 1955 میں سکھ بہول راجمیتک دل اکالی دل نے بھاسا کے آدھار پر راج کی پنرگٹھن کے لیے آندولن شروع کیا تھا اکالی دل پنجاب راج کو پنجابی اور گیر پنجابی بھاسی چھتروں میں بیواجت کرنے کی مانگ کرتا تھا جب یہ مانگ بڑھنے لگی تو سال 1966 میں اندرہ گھاندی نے پنجاب کو تین عصوں میں بانٹتے ہوئے پنجاب حریانہ کو راج اور چنڈیگڑ کو کین ساسد پردیس بنا دیا اس کے بعد 1980 کے دسک میں ایک بار پھر سے خالیستان آندولن نے جور پکڑا اس سمیں دم دمی ٹکسال کا مکیا جرنیل سنگھ بھنڈر والا نے اس آندولن کو ہوا دی تھی اور اسی بچ 1981 میں پنجاب کیسری اگوار کے سمپادک لالا جگت نارینڈ کی ہتیا گر دی گئی تھی پھر 1983 میں خالیستان سمرتکوں نے عمریس سر کے سوان مندر میں پنجاب کے ڈی آئی جی اے ایس اٹوال کی ہتیا گر دی تھی اس گھٹنا کو دیکھتے ہوئے اور پنجاب میں بگرتی قانون بیوستہ کی مدد نجر تتکالین پردان منتری اندرہ گاندی نے راج میں راشت پتی ساسن لگا دیا اس سے ناراج الگاب بادیوں کا آندولن اور اگر ہو گیا بھنڈر والا کی اگواری میں خالیستان سمرتکوں نے بھاری ہتیاروں کو جمع کر سرن مندر میں سرن لے لی ان اگر بادیوں کو باہر نکالنے کے لیے ایک جون 1984 کو کین سرکار نے آپریشن بلوشٹار چلایا تھا اس میں سینہ کے لگوک تیرہ سی جوانوں اور لگوک چار سو باندبے ناغرگوں کی موت ہوئی تھی اس آپریشن میں بھنڈر والا مارا گیا اور سرن مندر کو اگر وادیوں سے مقتقرا لیا گیا حالانکہ اس سے دنیا بھر کے سکھ سمدائے کی لوگ بھاب نادمک روپ سے اتیادک آہت ہوئے آپریشن بلوشٹار نے دنیا بھر میں اندرہ گاندی کو سکھ برودی کے طور پر اسطاپت کر دیا اور یہی بجے رہی کہ ان کے ہی دو سکھ انگرکشکوں نے پانچ مینے کے اندر ان کی حتیہ کر دی تھی دوستو 1984 میں ہوئے آپریشن بلوشٹار اور اس سے پہلے آپریشن بلیک تھنڈر کے بعد خالستان آندولن کو دوا دیا گیا تھا لیکن جو سکھ پرباسی کینیڈا بریٹین امریکہ اور آشٹیلیا میں تھے وہ اسے ایکٹیب بنائے رکھنے میں سفل رہے اور اس کے دیکھتے دیکھتے ان جگہوں میں پھر سے وہی آندولن جوڑ پکڑنے لگا تو دوستو امید ہے آپ کو یہاں تک جانکاری پسند آئی ہوگی اب آپ کے دیواغ میں سوال بن رہا ہو کہ آخر یہ سب حرکتیں کرنے سے جسٹین ٹھوڑو کو کیا فائدہ ہو رہا ہے تو دوستو اس کے پیچھے صرف اور سے وارڈ بینگ کی پولیٹکس ہے 2025 میں کینیڈا میں پرائیم منیشٹر کے شناب ہوں گے ایسے میں ٹھوڑو کو سکھوں کے بوٹ چاہیے تو یہاں سبال بنتا ہے کتنے سکھ بوٹے تو پورے کینیڈا میں لگوک 9 سے 10 لاکھ پنجابی بسے ہوئے جس میں سے لگوک 8 لاکھ پنجابی سکھ ہیں مطلب کوٹل پوپلیشن کا 2 سے 3% سکھ ووڑ ہے دوستو کینیڈا کی سانسد میں 338 سیٹس ہیں ان میں سے جو 170 سیٹس جیت جائے گا اس کی سرکار بن جائے گی اور برطمان میں ان 170 سیٹوں میں سے فلال 16 سیٹوں پر پنجابی سانسد ہیں ایک تو یہ وجہ ہے وہیں دوسرا 2019 میں کینیڈا میں عام چناؤ ہوئے تھے جسٹین ٹوڈو کو 170 سیٹوں میں سے 157 سیٹس ملی تھی اور اس کے سانسا جو بیپکچی پارٹی تھی اس کو 121 سیٹ ملی تھی اور سرکار بنانے کے لیے 170 سیٹیں چاہیے تھی اس سمیے پر ایک پارٹی تھی جس کا نام ہے نیو ڈیموکرٹک پارٹی جس کا ہیڈ جگمیت سنگھ ہے اور اس کے پاس اس سمیے 24 سیٹیں تھی اور اسی کے سمرتن سے ٹوڈو پردان منتری بن بائے دوستو یہ جگمیت سنگھ خالیستان کا سمرتک ہے سمپتائزر ہے تو ایسی استثیتی میں کینیڈا کے اندر اس کے سمرتن کے بینا جسٹین ٹوڈو کو 2019 میں ستہ نہیں مل رہی تھی پھر بیچ میں کچھ دکت ہونے کے قرن 2021 میں کینیڈا میں دوبارہ چنا ہوئے اور 2021 کے چنابوں میں جسٹین ٹوڈو کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ یادی جگمیت سنگھ کی پارٹی جس کا نام نیو ڈیموکرٹک پارٹی ہے اس کا سمرتن اگر نہیں ملا تو 2025 میں سرکار بنانے میں وہ سیبت ہو جائے گی اور ایسی استثیتی میں جسٹین ٹوڈو نے جگمیت سنگھ کے ساتھ ایک سمجھوطہ کیا confidence and supply agreement جس کے اندر 2025 تک ہم لوگ ایک دوسروں کا کئی مددوں پر سمرتن کریں گے دونوں نے ایک ساتھ مطرتہ کا ہاتھ بڑھایا اور اسی قارن جگمیت سنگھ کے کہنے پر جسٹین ٹوڈو کھالیستان کے سمرتن میں باتیں بولتے ہیں یہی قارن ہے کہ جگمیت سنگھ انہی معاملوں میں اپنے دورہ کسمیری الگاباد ہو یا کھالیستان کی بات ہو جسٹین ٹوڈو کو کھیج کر لے آتے ہیں کہ تم پرائیم منسٹر ہو اس معاملے پر بولو اور یہی قارن ہے بھارت سرکار نے کہا بھی تھا کیا کہا تھا بھارت کی طرف سے ڈاکٹر جے سنکر صاحب نے کہا تھا کینیڈا والوں اصل میں یہ کھالیستان کا ایشو تمہاری یہ بورٹ بینگ کی پولیٹکس ہے تم اس پر اپنی سرکار بچانی ہے جس کیلئے تم رول آف لاکی بات کرتے رہتے ہو دوستو اب میں تھوڑا آپ کو بھارت اور کینیڈا کے ٹریڈ کے بارے میں بتا دیتا ہوں دوستو بھارت اور کینیڈا کے بھی دوئی پیکچی بیپار نہ تو فائدے کا ہے نہ ہی نقصان کا ہے لگ بگ برابر ہے مطلب جتنا ایکسپورٹ ہے اتنا ہی ایمپورٹ ہوتا ہے بھارت کینیڈا کا دسپا بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے دونوں دیسوں کے بیچ پچھلے سال دوزار بائیس تیس میں ایٹ پوائنٹ سیسٹین بلین کا دوئی پیکچی ہے بیپار ہوا تھا جس میں کینیڈا کو بھارت نے فور پوائنٹ بلین ڈالر کا ایکسپورٹ کیا تھا تو وہیں کینیڈا نے بھارت کو 4.06 بلین ڈالر کا ایکسپورٹ کیا تھا ٹریڈ کے ساتھ ساتھ انویسٹمنٹ کی بات کریں تو کینیڈا کی لبک 600 کمپنیز بھارت میں کام کر رہی ہیں باقی اور کمپنییں بھارت آنا چاہتی ہیں بھارت سے بھی کئی ساری آئی ٹیز کمپنی ہیں جو کینیڈا میں کام کر رہی ہیں اب بات کرتے ہیں کینیڈا کے آروپوں پر بھارت نے کیا جواب دیا تو بتا دوں دوستو کینیڈا کی عرکتوں کو لے کر بھارت نے قرارہ جواب دیا ہے بیدیس مندرالی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ کینیڈا بھارت پر جھوٹے منگڑت اور بےہودے آروپ لگا رہا ہے بیدیس مندرالی نے کہا کہ یہ آروپ بہت گھٹیا ہیں ہم ان آروپوں کو سیرے سے خارج کرتے ہیں بھارت نے کہا ہے کہ کینیڈا لمبے سمیے سے خالستان آتگمادیوں کو پناہ گاہ بنا ہوا ہے کینیڈا ان خالستانیوں کو خلاب کاروائی کرنے سے بچنا چاہتا ہے اور اس سے دھیان بٹکانے کیلئے ہی اس طرح کے منگڑت آروپ لگایا جا رہا ہے تو دوستو امید ہے آپ کو ساری باتیں سمجھ آگئی ہوں گی باکہ آپ کی کیا رہا ہے اس معاملے پر ہمیں کمیٹ کر جرور بتائیں پھلال اس ویڈیو میں اتنا ہی جہنکاری پسند آئی یوٹیو کو ضرور لائک کریں چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولے ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں جہنکاری پسند آئی